رات و رات کروڑ پتی بننے کی خواہش نے لاتری کے کاروبار کو زبردست رکھی دی ہے ہم فوری خوشی کے دور میں جی رہے ہیں جاگنے سے لے کر سونے تک ہر چیز کے لیے گولی دستیاب ہے اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک گولی کھائیں اور ان کے مسائل حل ہو جائیں بلکل اسی طرح جب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائیں تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ دیانداری پر کمپرومائز کر لیتے ہیں جب کوئی شخص فوری خوشی کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو وہ نتائج کو بھول جاتا ہے وہ صرف لمحاتی خوشی کو یاد رکھتا ہے آج لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری جواب چاہتے ہیں وہ ہر چیز کا ایک منٹ میں حل چاہتے ہیں فوری کافی کی طرح وہ فوری خوشی بھی پانا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ رویہ میوسی کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ ایک ہفتے کے کورس کے بعد نیورو سرجن بن جائیں تو اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ صرف تباہی ہوگا آسان راستہ حقیقت میں کہیں مشکل نہ بن جائے ایک لارک جنگل میں گاتا تھا ایک کسان کیڑے مکڑنوں سے بھرا ہوا تھیلہ لیا وہاں سے گزر رہا تھا لارک نے کسان کو روکا اور پوچھا تمہارے تھیلے میں کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو کسان نے جواب دیا کہ اس کے پاس تھیلے میں کیڑے مکڑے ہیں جنہیں میں بھنڈی میں پروں کے بدلے فروخت کرنے کیلئے جا رہا ہے لارک نے اس سے کہا میرے پاس بہت سے پر ہیں میں ایک پر اپنے جسم سے کھینج کر تمہیں دے دوں گا اور یہ مجھے کیڑے مکڑوں کی تلاش سے بچائے گا کسان نے کیڑے مکڑے لارک کو دے دیئے اور لارک نے اس کے بدلے اپنے جسم سے ایک پر اکھاڑ کر کسان کو دے دیا اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا اور اس سے اگلے دن بھی ایسا ہی آخر ایک دن ایسا آیا کہ لارک کے پاس کوئی پارنا رہا اب وہ کیڑے ڈھونڈنے کے لئے اڑ بھی نہیں سکتا تھا وہ باسورت بھی نظر آنے لگا اس نے گانا بھی چھوٹ دیا اور جلد ہی مار گیا یہ کہانی ناکام لوگوں کے رویے کی مکمل وضاحت کرتی ہے کہ وہ کلیل المدد فیدے کے لئے حقیقت میں طویل المدد درد حاصل کرتے ہیں اس کہانی کا اخلاقی سبق بھی بہت واضح ہے وہ یہ کہ لارک نے جس طریقے کو خوراک حاصل کرنے کا آسان طریقہ خیال کیا تھا حقیقت میں وہ اس کے لئے مشکل طریقہ بن گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں لیکن آخر میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو سب سے مشکل راستہ تھا کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ آپ مسائل کی جڑ تک پہنچیں اور شارٹ کٹ کی طرف کبھی نہ جائیں